بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین اس ویڈیو میں ہم ایک اہم ترین ٹوپک پر بات کریں گے اور وہ ہے ارتغرل غازی جو کہ آج ہر طرف جو ہے وہ زبان زد عام ہے لوگ جو ہیں اس کے کریز مبتلا ہو گئے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ اس کو اپنے پلیٹ فارم سے نشر کر رہا ہے اس کی اردو ڈبنگ کروائی گئی ہے وزیراعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے اس کا حکم دیا تھا تو ٹی آر ٹی جو ترکی کا ٹی وی ہے اور پی ٹی وی نے اشتراک کیا ہے جس کے بعد اس کی ڈبنگ ہوئی اور جو یوٹیوب ہے اس پر ایک نئے چینل جو ہے اس کو قائم کیا گیا اس کے بعد اس کو نشر کیا گیا اچھا دوسرا ٹوپک جو ہوگا ہمارا وہ ہے کہ ارتغرل کی مشہوری سے نا پاکستان میں کچھ طبقات ہیں جو بہت زیادہ خائف ہیں جو کہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ مختلف اس پر معاملات ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم اسی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اگر آپ کو کرنٹ افیرز اور مختلف موضوعات میں انٹرسٹ ہے تو آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اب بات کرتے ہیں ارتگرل کی مشہوری یا اس کی مقبولیت کی تو اس کا یہ عالم ہے کہ اس وقت پی ٹی وی کا جو یوٹیوب پہ اکاؤنٹ ہے جو چینل ہے وہ ایک ملین سے زیادہ اس کے سبسکرائبرز ہو گئے ہیں جبکہ جو ویوز ہیں وہ ملٹی ملین ہو چکے ہیں اس کی جو سب سے پہلے جو ریلیز ہوئی تھی اپیسوڈ ون تھی جو پہلے سیزن کی اس کے اس وقت چودہ ملین سے زیادہ ویوز ہو چکے ہیں جو اس کے بعد ریلیز ہوئی ان کے بھی ملین میں ویوز ہیں اچھا اس کی وجہ سے جو پاپولیریٹی ہے وہ عام طبقے تک پہنچ رہی ہے ہر بندہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو پاکستان کا ایک ٹرینڈ ہے کہ جہاں پہ جو چیز مشہور ہوتی ہے تو اس کے نام سے مختلف چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے کہ اس کی سب سے بڑی اگزیمپل آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ ارتغرل پاپڑ یہ سکت مارکیٹ میں آ چکے ہیں بیس ارپے کا یہ پاپڑ ہے آپ ہماری سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک کارواش جو ہے انہوں نے بھی اپنا نام جو ہے وہ ارتغرل کارواش رکھ لیے ابھی تو لوگ ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے شاید لوگوں کو یہ آئیڈیا جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے لوگ ڈاؤن نہ ہوتا تو شاید آپ دیکھتے کہ کھنبیوں کی طرح ارتغرل کے نام کے اوپر مختلف بزنسز وجود میں آ چکے ہوتے ہیں یا جیسے ہی یہ لوگ ڈاؤن تھوڑا مزید نرم ہوگا پرنٹنگ جو ہیں ایجنسیاں اوپن ہوں گی کارپوریشنز اوپن ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ ارتغرل نسوار بھی مارکیٹ میں آ چکی ہوگی ارتغرل سوپر سٹور مارکیٹ میں آ چکے ہوں گے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مشہور جو کوئی بھی کریکٹر مشہور ہوتا ہے نا تو اس کے نام کے اوپر وہ چیزیں جو ہیں لوگ لانچ کر دیتے ہیں تو ویسے یہ ایک بزنس آئیڈیا بھی ہے آپ کے لیے بھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ لائم لائٹ میں آئے مشہور ہو جائے اچانک سے سوشل میڈیا کے توسط سے تو آپ بھی ارتغرل کے نام پر جو آپ کا دل کرتا ہے پاپڑ چاٹ چنہ چاٹ پھلے کچھ بھی آپ کا دل کرتا ہے کوئی شربت ہے بوٹل ہے وہ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیجئے جو بڑا سنہری موقع ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابی نندن پاکستان میں پکڑا گیا تھا تو ابی نندن کے نام سے مارکیٹ کے اندر بہت ساری اکیڈمیز کھل گئی تھی اور اس کے علاوہ پاپڑ پکوڑے ساموسے اور بہت ساری چیزیں کھلی جن کو عالمی سطح پر بھی پذیرائی ملی تھی تو ایک تو یہ چیز تھی کہ یہ جو آئیڈیا ہے بڑا بہترین ہے کیونکہ ارتغرل مشہوری اتنا ہو رہا ہے دنیا کے ساٹھ زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں اور ڈیٹسو سے زیادہ ممالک میں نشر ہوا ہے تو پاکستان میں اس وقت یہ بہت بوم پر جا رہا ہے میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں تو تقریباً دس میں سے آٹھ بندے جو تھے وہ ارتغرل پر بات کر رہے تھے کہ جی یہ اس میں بہت عالی چیز ہے کیا زبردست چیز ہے اسلام ایک کلچر ہے اور اس کے علاوہ جو ارتغرل کا اٹس سیلف کریکٹر ہے یا ان کی جو بیوی دکھائی گئی ہے اس ڈرامے کے اندر حلیمہ وہ بہت زیادہ مشہور ہے اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ پاکستانی جو ہیں نا وہ مختلف کرداروں کو لے کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر جو اس ڈرامے کی ہیروین ہے حلیمہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت خاتون ہے اور پاکستان میں ان کے جو خوبصورتی ہے وہ اس وقت بڑی مقبول ہو رہی ہے اس کے بڑے چرچے ہیں لیکن یہاں پر ایک مزیدار بات یہ ہے کہ حلیمہ ظاہر ہے ایک اداکارہ ہیں اور انہوں نے اس سیزن کے اندر تو جو وہ ڈیمانڈ تھی ان کے کردار کی اس کے مطابق رول ادا کی ہے ایک مسلمان خاتون کے طور پر لیکن ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کا خاص طور پر جو انسٹیگرام پر جو اکاؤنٹ ہے اس پر انہوں نے ایک اپنی نیم برہنہ تصویر لگائی جو کہ ایک موڈلز کا سٹائل ہوتا ہے اس کے بعد اس کے نیچے جو پاکستانی قوم تھی اس کے کمنٹس پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس طرح وہ اس کو تبلیغ کر رہے تھے جس طرح سے رونا دھونا انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ جی آپ تو ہمارا خیالتہ مسلمان ہیں آپ تو اس کے اندر آئی تھی تو ہمارے ذن میں آپ کا کچھ امیش تھا لیکن آپ تو یہاں پہ اللہ رسول کی مخالفت کہہ رہی ہیں آپ جو ہے نیم برہنہ پھر رہی ہیں تو یہ غلط چیز ہے اس طرح سے تو اس پہ یہ کہنا تھا کہ یہ جو کردار ہوتے ہیں درامو میں کام کرتے ہیں سیزن میں کام کرتے ہیں ٹی وی شوز میں تو ظاہر ہے جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے سکرپٹ کی جو ڈائلاؤگز کی یا سٹوری کی تو اس کے مطابق وہ ان کا ڈریس ہوتا ہے یا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ کردار جو ہوتے ہیں اپنی عام زندگی کے اندر ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے باقی موڈلز ہیں باقی اداکار ہوتے ہیں باقی فنکار ہوتے ہیں تو ان کی عام زندگی وہی ہے اس لیے آپ زیادہ جذباتی مہتون کو لے کر کہ ایک سیزن کے اندر آپ نے ان کو دیکھا تو آپ سوچیں کہ وہ ہر جگہ آپ کو ویسے نظر آئیں گے ایسا قطن نہیں ہو سکتا اس لیے ان کی جو عام زندگی ہے اس میں وہ یہی سب کچھ تھے اور ہیں آپ اس کے علاوہ اگر گوگل پہ سرچ کریں ترکی کی جو موویز ہیں ڈراماز ہیں ان کے اندر حلیمہ نے کام کیا یا جو باقی اداکار اور اداکارائیں ہیں انہوں نے کام کیا تو وہاں وہ آپ کو ویسے ہی نظر آئیں گے کہ گلیمر کے ساتھ جیسے کہ ویسٹرن ورلڈ میں ہوتا ہے کہ مختلف اور مطلب شورٹ لباس پہنا ہوگا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ان میں ہوگی تو آپ اس کو لے کے زیادہ جذباتی مت ہو اور ان کو وہ جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بڑے اچھی چیز ہے آپ اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ آپ کو تبلیغ کرنی شاہیے لیکن اس چیز کو زیادہ دل پر مت لیں یہ بڑی ایک نارمل سی بات ہے پاکستانی آپ اداکار بھی دیکھیں تو ان کی مختلف جو فلمیں ہوتی ہیں ڈراما ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ ان کا سینگ ہوتا ہے یا کسی نئی فلم کے اندر ایک نیا ان کا لباس ہوتا ہے ایک نیا کریکٹر ہوتا ہے تو اس پہ زیادہ جذباتی مت ہو میں آپ کو بار بار یہی مشورہ دوں گا اچھا اور جوسرا جو ٹوپیک تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مقصود طبقہ ہے جو ارتغرل پر بلا وجہ تنقید کر رہا ہے مثال کے طور پر پاکستان کے جو لبرلز ان کو عمران خان خونی لبرل کہتے ہیں کہ جی ان کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جن کو یہ فالو کرتے ہیں یورپ کے جو لبرلز ہیں تو ان کی طرح جو اصول کی بات ہے یہ وہ بھی نہیں کرتے بس ان کو ہر اس چیز سے مسئلہ ہے جس کے ساتھ اسلام جڑ جائے جس کے ساتھ پاکستان جڑ جائے کوئی اسلامی اقدار جڑ جائے تو ان سے ان کو بلا وجہ مسئلہ ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ دوسرا فیکٹر کہ عمران خان جس چیز سے جڑ جائے اس سے ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جیسے تاریخ جمیل صاحب ان کے ساتھ جڑے تو ان کے بھی خلاف ہو گئے گالیاں دی برا بلا کا اور بہت کچھ کا اور بہت سے لوگ عمران خان سے جڑے تو وہ برے ہو گئے جبکہ اس سے پہلے وہ ان کے پسندیدہ تھے اب ارتقرل جب سے عمران خان نے کہا ہے کہ ہم اسلامی چینل بنائیں گے اس پہ جو ایک مسلمانوں کی تہذیب ہے اس کو لوگوں کو سکھائیں گے بتائیں گے کہ اسلام کیا تھا اس سے پہلے اسلاف کیا تھے تب سے ان لوگوں کو مسئلہ ہوا ہے حالانکہ دو آزار چودم یہ ارتقرل جو ہے ٹی وی سیریز ریلیز ہوئی پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے پہلے اس کو دیکھ چکے ہوئے ہیں لیکن خان صاحب نے جب سے بیان دیا پی ٹی پی پی اس کو نشر کرنے کا کا تو زیادہ فیم ملا ہر زبان زدہ عام ہو گیا تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کو بھی مسئلہ ہونا شروع ہوا اب جب ریلیز ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ بہت زیادہ جگتے کرانا شروع کر دی باتیں کرنا شروع کر دی کہ اس کے اندر جو کلے دکھائے گئے ہیں بڑے فکشنل ہیں عجیب سے لگ رہے ہیں بڑے مصنوعی لگ رہے ہیں اس کے علاوہ کرداروں کے اوپر تنقید ہوئی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو جو تھے ان پہ تنقید ہوئی کیونکہ اس کے اندر اسلامی اقدار انہوں نے کافی حد تک دکھائے ہیں حالانکہ بہت ساری چیزیں ہیں جن مجھے بھی اختلاف ہیں ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور مختلف چیزوں سے دیگر پاکستانیوں کی طرح لیکن ایک چیز اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ اچھی چیز ہے کہ اس میں جو اسلام کی بہت ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں جیسے کہ دین سے محبت جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے علاوہ جو اسلامی اقدار تھی ان میں بہت ساری وہ اس سے محبت دکھائی گئی ہے صوفی ازم دکھایا گیا ہے تو اب ان لوگوں کے اسے مسئلہ ہو رہا ہے کہ جی لوگ کہیں یہ چیزیں دیکھ کے اس طرف نہ آ جائیں جبکہ اس سے پہلے جو گیم آف تھرونز تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ مغربی سیریز تھی اس کے اندر بہت زیادہ آپسین یعنی فہرڈ سین سے اس کے علاوہ تصویر بہت ساری اس کے کریکٹرز اس طرح کے پھر دوسری بات گیم آف تھرونز کے اندر جو کلے دکھائے گئے ہیں بڑے بڑے عظیمشان کلے دکھائے گئے ہیں تو وہ کیا اصلی تھے وہ بھی تو وی ایف ایکس کا کمال ہے وہ بھی تو مسنوئی اور فیکٹیشیس اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیبریکیٹڈ چیزیں تھیں کہ کسی کے ذہن کا فیکشن ہے اور اس نے اس کو سکرین پر اتارا ہے پھر جو کردار تھے پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو گیم آف تھرونز کے اندر وہ جو نائٹ گوڈ انہوں نے دکھایا بیسیکلی کہ وہ جو برفوں کے اندر رہنے والا بادشاہ ہوتا ہے اور وہ جس طرح وہ لوگوں کو زندہ کر لیتا ہے جو مرتا ہے اس کو اپنے مرضی سے زندہ کرتا اور اپنی فوج میں شامل کر لیتا ہے تو کیا یہ چیزیں اگزیسٹ کرتی ہیں قطن اگزیسٹ نہیں کرتی لیکن اس پہ وہ اتراز نہیں کریں گے لوگوں کو ریکمنٹ کریں گے کہ آپ اس کو دیکھیں یہ کیا کمال چیز ہے کیا ایسا ہے کیونکہ وہ اسلام سے ریلیونٹ نہیں ہیں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہیں مغربی چیزیں ہیں اس لیے وہ ہر بندہ یہ جو لبرلز ہیں خاص طور پر سیکولرز ہیں اس کی بڑی تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کے آپ لازمی دیکھیں ریکمنٹ کرتے ہیں اور بہت سارے سیریز ہیں ویسٹ کے نیٹ فلکس کے اور ایچ بیو کے تو سارے انہوں نے ریکمنٹ کر رہے ہیں لیکن اس سے انہیں بالخصوص مسئلہ ایک تو اسلامی اقدار کی وجہ سے دوسرا عمران خان کی وجہ سے تو اس پر ٹویٹر پر کچھ لوگ جو تھے وہ ان کے جواب میں ٹویٹس کر رہے تھے اس پر مزاہیہ تنزیہ بہت ساری باتیں مزیدار لکھی تھیں وہ آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کو جواب دینے کی کوشش ہو رہی ہے تحسین باجوے صاحب نے بڑا مزے کا ٹویٹ کیا ہے اس کے علاوہ یہ ازلان شاہ صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھا ٹویٹ کیا گیا ہے اس کے بعد یہ دوسرے دیگر لوگ ہیں یہ بھی یہی تنقید کر رہے ہیں کہ جی آخر ان کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ عمران خان نے کہہ دیا یا اسلامی اقدار تھوڑی سی آگئی ہیں اس کے اندر اس لئے بہلا وجہ چکھنا شروع ہو گئے ہیں جبکہ گیم آف تھرونس کی تو وہ یوں تعریف کرتے رہے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں برے سگیر کے یہ لوگ تھے یا برے سگیر کے وہ پرانی کو بادشاہ یا کوئی یہاں کے جری جوان سپا سالار تھے یا جیسے جان سنو کا جو کریکٹر ہے اس کے بارے میں باجوہ صاحب نے بڑی مزے کی اس میں اتنز کیا گیا ہے کہ جان سنو تو جیسے برے سگیر کے اندر اس کی جو تلوار کی صلاحیتیں وہ بندے بندے میں مشہور تھی یا جو اس کے کلے ہیں وہ شاید بغلوں نے بنایا تھے جس وجہ سے لوگ اس کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے لیکن جہاں پہ بات آ جائے ارتقرل کی تو وہاں پہ ان لوگوں کو پیٹ میں مروڈ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جو خان صاحب نے ایک اسطلاح متعارف کرائی تھی نا خونی لبرل تو بڑی بہترین اسطلاح تھی کہ یہ لوگ بیسیکلی خون خرابے کے شکین ہیں ان کو خون خرابہ چاہیے ہوتا ہے ان کو ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو ویسٹ کی طرف سے آ رہی ہو کیونکہ یہ ان کے جنڈے پہ ہوتے ہیں سپانسرڈ ہوتے ہیں ان کو فنڈنگز ملتی ہیں ان کی انجیوز وہاں سے فنڈ لے کے چلتی ہیں جہاں پہ بات آئے گی اسلام کی جہاں پہ بات آئے گی پاکستان کی اور خاص طور پہ جو بات عمران خان کرے گا اس سے تو ان لوگوں کو بلا وجہ جو ہے وہ تکلیف اور اس قدر پیٹ میں مروڈ اٹھیں گے کہ شاید ان لوگوں کو ایسا لگے گا کہ زندہ نہیں بچیں گے تو ناظرین یہ ویڈیو میں آپ نے جو میں نے باتیں آپ کو بتائیں آپ نے سنی آپ ان کو کروس چیک بھی کر سکتے ہیں اور آخر میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو کرنٹ افئیرز کے اندر حالات حاضرہ کے کسی بھی معاملے کے اندر انٹرسٹ ہو تو ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عباد بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ